یہ خنڈا کر دی یہ طالب کر دی یہ بم دما کے یہ گرفیو مرفیو چک بوس پہ گالی فراہر دے فراہر دے فراہر دے فراہر دے فراہر دے فراہر دے اس دبلہ سیاسی اتحاد برک درمن مشر پوطن پخو رمیان مشر شافیس اللہ فریدی سیابتا بلن باؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیری زتمان و گران مشر جناب منظیر احمد پشتین سے علی وزیر سے اور سٹیج پہ بیٹے میرے پختون عوام کے جسور و غیور قائدین اور میرے عزیز نوجوانوں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اس بہادری اور جرت پر اس حمد پر سلام پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے پرے پشتون بلڈ کا مقدمہ اس جیٹی روڈ پر بیٹھ کر عوام کا مقدمہ جیٹی حقوق کی آئین نے ہمیں دی ہے جو تکردہری کی آزادی آئین پاکستان نے ہمیں دی ہے جلسے اور جلوس کی اور اس میں یہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ جہاں ہمارے عوام چاہے وہاں وہ جلسہ کر سکتے ہیں وہاں وہ تقریر کر سکتے ہیں اور وہاں وہ اپنی ضمیر کی آواز وہ بلند کر سکتی ہے تو یہ ہم اسلام آباد کاؤٹ ہی نہیں کرنا کڑی کرنا چاہتے تھے لیکن اسلام آباد کی نائکہ بطاندیشن کے دامعہ میں ان کو مجبور کر کے اس پوری شائرہ کو اس قوم کے لیے بھی بند کر دیا اور ہمیں بھی ادھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ہم ادھر کیوں آئے ہیں کیا مسئلہ ہے کہ دو دن کہ وہ دو دن سے نکلے ہیں رات کو وہ سو نہیں سکے اور یہاں آئے ہیں تو ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بیٹھے جو ٹیورن لائن اس کو کہتے تھے جائم ہو گیا اور ہم سب کو جو اپنے ہی ملک میں ہمیں مہاجر کر دیا گیا تھا ہمیں واپس اپنے گروں پر بیج دیا لیکن بدقسمتی سے ایک سال سے وہاں پھر پیرالیزم جاری ہے وہاں پھر دشتگر داخل ہو رہے ہیں واقعے میں ٹارگٹ کننگ ہے پتہ خوری ہے پتی کیلئے کالز آ رہے ہیں اور لوگوں کو اخوا کیا جا رہا ہے اور آج عملا ہمارے تیرا میں وزیرستان میں بجھوڑ میں اور یہ پوری جو بیٹھے اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں پھر بدامنی جاری ہے تو یہ سارے نوجوان اور ہم سب اس مقدمہ کو ادھر اسلام آباد میں پیش کرنے کے لئے آئے تھے کہ یہ دشتگار کیوں پاکستان میں واپس آئے واہ ٹارگٹ کلنگ پھر کیوں شروع ہوئی واہ بم دماغے کیوں شروع ہوئے تو اس حالہ والے سے ہم ادھر آئے تھے اور یہ بات پوری پنجاب کو اور پوری پاکستان کو اسلام آباد اس کے ذریعے سنانا چاہتے تھے تو یہ تو آج ہم اس لئے آئے ہیں کہ وہاں بدامنی ہے بم دماغے ہیں وہاں دشتگردی ہے اور یہ ہمارے ادھروں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے قبائلوں کی بے پناہ قربانی کو آپ کیوں ضائع کر رہے ہیں اور کیوں ضائع کر دی اس لئے ہم آئے ہیں اور ہکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ پختون خواہ میں اور قبائلی علاقے میں یہ جنگ دوبارہ کیوں شروع کی لہذا ہم پختون قوم اور پختون نوجوان مزید جنگ کے لئے تیار نہیں ہے وہاں امن چاہتے ہیں اور املا ہم اس بات کے لئے نکلے ہیں اگر اس دفعہ اس مظاہرے سے امن قائم نہیں ہوا تو ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے اس سے بڑی تعداد میں آئیں گے اور اس دفعہ ہم پارلیمنٹ آؤس کے سامنے اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک وہاں سے باروت وہاں سے تشتگردی ختم نہیں ہو جاتی اور امن قائم نہیں ہو جاتا آپ سب لوگوں کا بوچھتے ہیں